بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اس ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کی وہ خصوصیات بتائی جائیں گی جو شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگوں کے علم میں ہوں نمبر ایک سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں عام لوگوں کے چلنے کے لیے جو فٹ پاتھ بنای جاتے تو ان پر جو پتھر لگائے جاتے ان میں کچھ کچھ فاصلے پر ایک پتھر ایسا ہوتا جسے درمیان میں سے خالی رکھا جاتا اور ایسے پتھر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں پانی رکھا جائے اور پرندے یہاں آ کر انہیں آرام سے پی سکیں سلطنت عثمانیہ میں بہت سے خیراتی ہسپتال شفاہ خانے اور شیلٹرز صرف ان جانور کے لیے مخصوص تھے جو کہ سڑکوں پر آوارہ پھرتے تھے اس کے علاوہ عوام الناس بھی ایسے جانوروں کے کھانی پینے کا خاص خیال رکھتی اور لوگ اسے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے اور سڑکوں پر پھننے والے آوارہ جانوروں سے بدسلوکی کا تصور تک نہ تھا نمبر دو سلطنت عثمانیہ کے دکاندار ایک اسطلاح استعمال کرتے تھے جس کا نام تھا زمیم دفتری زمیم دفتری وہ کھاتا جات تھے جن میں سلطنت عثمانیہ کے دکاندار ان گاہگوں کا ریکارڈ رکھا کرتے تھے جنہوں نے ان دکانداروں کا ادھار دینا ہوتا تھا سلطنت عثمانیہ کے عمالدار اور مخیر حضرات ہر سال رمضان میں ان دکانوں کا دورہ کرتے اور ان میں سے اکثر افراد کے کرزے اپنی جیب سے ادا کرتے اس کے علاوہ وہ دکاندار سے یہ بھی درخواست کرتے کہ ان کے نام کو راز میں رکھا جائے اور کسی پر ظاہر نہ کیا جائے تاکہ وہ شخص جس کا کرزہ ادا کیا گیا ہے اسے کسی قسم کے کوئی شرمندگی نہ ہو نمبر تین دنیا کی پہلی تو سلطنت عثمانیہ کے 21 سالہ سلطان سلطان محمد فاتح نے 1453 میں بنوائی اس طوب کی مدد سے عثمانیوں نے کسٹنطنیہ کے سب سے مضبوط دیواروں کو تباہ کیا اور پہلی بار مسلمانوں کے ہاتھوں کسٹنطنیہ یعنی استمبول مکمل طور پر فتح ہوا اور بازن تینی سلطنت کو بری طرح شکست ہوئی نمبر چار دنیا کا پہلا اورڈ ہاؤس 1895 میں استمبول میں خلیفہ عبد الحمید ثانی نے اپنے ذاتیں خرچے سے تعمیر کیا جہاں ان بڑوں اور بچوں کی بہترین انداز میں پرورش اور خدمت کی جاتی جن کا دنیا میں کوئی عزیز یا قریبی رشتدار نہیں تھا اس میں اس وقت 550 افراد کی گنجائش تھی اور یہ آج بھی فعال ہے اور اس میں اس وقت 150 افراد ہیں نمبر پانچ سن 1886 میں سلطنت عثمانیہ کی بحریہ کا عبد الحمید نامی عبدوز یعنی سب مرین دنیا کے وہ پہلی عبدوز تھی جو زیر آب یعنی پانی کے اندر آبی گولہ یعنی تار پیڑو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی نمبر چھے سلطنت عثمانیہ میں دو مختلف قسم کی کنڈیاں ہوتی تھی ایک بڑے دائرے والی اور دوسری چھوٹی اگر گھر پر مہمان مرد آتا تو وہ بڑی کنڈی سے دروازہ کھٹکٹ آتا جس کی آواز بھاری ہوتی اور گھر کا مرد اٹھ کر دروازہ کھولتے اور اگر کوئی عورت مہمان آتی تو وہ چھوٹے دائرے والی کنڈی کھڑکاتی جس کی آواز تیز اور باریک تھی تو اس وقت گھر کے عورتیں اٹھ کر دروازہ کھولتی نمبر سات ناظرین اکرام جب مغرب ممالک افریقی ممالک پر قبضہ کر کے اس کی آپس میں بندر بانٹ میں مصروف تھے اور افریقی معیشت ان انگریزوں کے پنجوں تلے سسک رہی تھی جب فرانس برطانیہ اور امریکہ جیسے انسانی حقوق کے چیمپین ممالک افریقی باشندوں کے روزگار کے مواقع اپنی سیاست کے باعث کم کر رہے تھے اور ان کو غلامی کی بیڈیوں میں جگڑ کر ان کی آزادی پر پہرے بٹھا رہے تھے ان کی مدد امداد کا بہانہ لگا کر اور مختلف سنگدلانہ قوانین کے ذریعے ان کو اپنے قابو میں کر رہے تھے جب کتوں اور کالوں کو ایک ہی صف میں شامل کیا جاتا تھا اور سیاہ فاموں کے لیے امتیازی قوانین دھڑا دھڑ منظور کیے جا رہے تھے تب احمد علی آفندی وہ پہلے سیاہ فام تھے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطنت میں بطور پائلٹ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے آپ دنیا کے سب سے پہلے سیاہ فام مسلمان ہواباز ہیں اور پہلے جنگ عظیم بھی آپ نے سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے تلے لڑی کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اذبر کر کے اپنی زندگیوں پر لاغو کر لیا تھا کیعنی تم میں سے کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں سکرین پر نظر آنے والے اخبار کا یہ تراشاہ اور یہ چار مئی انیس سو ساتھ کی اشاعت ہے اور اس اخبار کی ایک خبر یہ ہے کہ ترکی کی عورتیں دنیا کے سب سے خوش اور مطمئن عورتیں ہیں حالانکہ یہ وہ پورا شعب دور تھا جب سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کے دنوں میں آخری سانسے لے رہی تھی نمبر نو سلطنت عثمانیہ کے آغاز سے لے کر تب تک جب تک جدید ہتھیار ایجاد نہیں ہوئے تھے تو عثمانی تیر انداز تیر پھینکنے سے پہلے سورہ انفال کی یہ آیت لازمان پڑتے تھے اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اسے اچھا انام عطا فرمائے پیشک اللہ سنتا اور جانتا ہے قرآن مجید کے آٹھ پس پارے کے سترویں آیت یعنی آٹھ سترم یہ وہ راز ہے کہ وقت بدل گیا ہتھیار بدل گئے لیکن یقین اور ایمان مسلمان کا آج بھی ویسا ہی ہے نمبر دس ناظرین اکرام ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بنو امیہ بنو عباس سے ہوتے سلطنت عثمانیہ تک آئے اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں آ کر ہم سب مسلمان اہل سنت بن گئے کیونکہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت نے چاروں آئیمہ کرام کے ماننے والے یعنی ہنفی شافعی مالکی اور ہنبلیوں کو فروئی اختلافات دور کروانے کے لیے ان سب سے تجاویز مانگی اور سب نے متفقہ طور پر رائے دی کہ چاروں اماموں کی تقلید ضروری ہے کیونکہ چاروں امام اتباع رسول اور قرآن و حدیث کے رستے پر گامزن ہیں خانہ کعبہ میں چار مسلح رکھ دیئے گئے اور سلطنت عثمانیہ خالص اہل سنت حکومت تھی نمبر گیارہ سامنے تصویر میں آپ لوگوں کو جو یہ پتھر نظر آ رہا ہے اسے صدقہ تاشی یعنی صدقے والا پتھر کہا جاتا تھا ایسے پتھر سلطنت عثمانیہ کے دور میں سڑکوں کے کنارے رکھے جاتے تھے اور ان میں ہارڈ ڈالنے والے کا بھرم باقی رہتا تھا اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص صدقہ دینے کے لیے ہارڈ ڈال رہا ہے یا لینے کے لیے یورپ کی دیواریں مہربانی ٹائپ چیزوں سے مروب ہونے والوں کے لیے اس میں عبرت کا سمان ہے نمبر بارہ یہ تصویر سو سال سے بھی پہلے کی ہے جس میں یمن کے حجاج حج کے لیے پیدل رواں دواں ہیں یہ وہ وقت تھا جب کسی پاسپورٹ اور ویزے کی پابندی کے بغیر ہم مسلمان بلا روک ٹوک مسجد اقصہ مسجد الحرام اور مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے تھے اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ میں حاجیہ کو لے جانے کے لیے بس سروس بھی موجود تھی جس کا روٹ تھا قویت سے بغداد پھر امان پھر شام بیروت القدس راماللہ نابلس جنین اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں بیسویں صدی کے آغاز میں حجاز ریلوے کے تحت دمشق کو مدینہ منورہ سے جوڑنے کے لیے ایک چھوٹی پٹری بچھائی گئی جو تیرہ سو کلومیٹر لمبی تھی اور اس سے مکہ تل مکرمہ تک توسیح دی جانی تھی مگر جنگ عظیم اول کے دوران مقامی بلوائیوں نے اس ریلوے پٹری کو اکھاڑ پھینکا اور یہ بلاخر انیس سو بیس میں بند کر دی گئی الحجر الاولہ میں موجود اس ریلوے سٹیشن کو اب آثار قدیمہ یعنی تاریخ ورثے کی حیثیت دے دی گئی ہے جو سلطنت عثمانیہ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کو سپلائی پہنچانے والی ٹرین ایک سو تین سال بعد بھی عرب کے ریگستان میں موجود ہے یہ ٹرین سلطنت عثمانیہ کے آلہ ادارے الحجاز ریلوے سے تعلق رکھتی تھی اور آج سے ایک سو تین سال پہلے اس ٹرین پر سعودی عرب کے ایک علاقے میں باغیوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں اس کے تمام سوار مارے گئے لیکن تاحال ٹرین وہی کی وہی پڑی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مارے گئے مارے گئے مارے گئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مارے گئے